بائیل جی کا ٹیچر ہوتا ہے ڈین اپنی وائف ایمی اور بیٹی موری کے ساتھ رہتا ہے ڈین کو آرمی ریسرچ لیب میں کام کرنے کا انٹریسٹ ہوتا ہے اس لئے اس نے آرمی ریسرچ لیب میں جوب اپلائی کیا ہوتا ہے جس کا آج ہی کے دن انٹرویو ہے ڈین اپنے گھر جاتا ہے آج اس کے گھر میں کرسمس پارٹی ہوتی ہے تب ہی ڈین ایمی کو انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہے جس پر ایمی اسے غصہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ڈین آج کا دن اس کی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرے ساتھ ہی ایمی بتاتی ہے کہ تمہارے پتا نے موری کو کرسمس کارڈ بھیجا ہے جس سے ڈین کو غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا سے نفرت کرتا ہے اصل میں اس کے پتا نے اسے چھوڑ دیا تھا تب سے ہی ڈین ان سے بات نہیں کرتا ہے اس کے بعد ڈین اپنے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوتا ہے جس دوران اسے کال سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو ریجیک کر کے وہ جاب کسی اور کو دے دی ہے ڈین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے فائل کو ڈسٹ بین میں ڈال کر گھر کے اندر آ جاتا ہے جہاں وہ موری اور ایمی کے ساتھ بیٹھ کر فٹبال میچ دیکھنے لگتا ہے جس دوران بیچ میچ میں اچانک ایک پورٹل کھلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر سے بہت سارے سولجرز باہر آتے ہیں ان سولجرز کی لیڈر لیٹننٹ ہارٹ بھی وہاں آتی ہے جو سبھی لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ فیوچر سے آئے ہیں جہاں دو ہزار اکیابن میں وائٹ سپائکس نام کے ایلین اور انسانوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی ہے اور وہ اس جنگ میں ہار رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے گیارہ مہینے میں پوری دھرتی سے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا ہارٹ سبھی کو ہیلپ کرنے کا کہتی ہے تاکہ وہ اس جنگ میں جیت سکیں اس انسیڈنٹ کے بعد سبھی دیش ان کی ہیلپ کے لیے عام لوگوں کو سینہ میں بھرتی کر کے انہیں فیوچر میں بھیجتے ہیں پر پھر بھی فیوچر والی دنیا میں انسانوں کی آبادی پانچ لاکھ سے کم بچتی ہے ساتھی فیوچر میں بھیجے 50% لوگوں کے جان گوانے سے اب لوگ فیوچر میں جانے کے لیے سوال اٹھانے لگتے ہیں جس کے چلتے سبھی فیوچر میں جانے کے لیے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی فیوچر میں نہ جائے تب ہی ڈین وہاں آتا ہے اور موری سے بات کر کے اسے شانت کرتا ہے آگلے دن جب ڈین کلاس میں ہوتا ہے تب اس کے فون میں ایک الارٹ میسج آتا ہے اصل میں ڈین کو جلد سے جلد آرمی ریسٹ سینٹر میں آنے کا کہا جاتا ہے ڈین جلدی سے وہاں جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے اب جاب مل جائے گی لیکن یہاں آنے پر سولجر اس کے ہاتھ کو ایک مشین میں ڈالتے ہیں تب ڈین کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اسے فیوچر میں لڑنے کے لیے بھیجنے والے ہیں وہ ڈین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی ساتھ سال میں ڈیتھ ہو جائے گی ڈین ان سے کچھ پوچھ پاتا تب ہی اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ ڈین کو ٹریک کر سکیں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر اس نے اس ڈیوائس کے ساتھ ہوا تھا پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تب ہی ہم ایمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک تھرپسٹ ہے اور فیوچر سے واپس آئے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے اس کے بعد وہاں ڈین آتا ہے اور ایمی کو بتاتا ہے کہ اسے دو ہزار اکیابن میں بھیج رہے ہیں ایمی جانتی تھی کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہے اس لئے وہ ڈین کو وہاں جانے سے منع کرتی ہے جس پر ڈین بتاتا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر ٹیکر لگا دیا ہے اس لئے اب جاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جس پر ایمی ڈین کو اس کے پتا کی ہیلپ لینے کو کہتی ہے کیونکہ صرف اس کے پتا ہی اس ڈیوائس کو باہر نکال سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے پتا کے پاس جاتا ہے جہاں اس کے پتا ڈیوائس کو نکالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے دونوں کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے اس لئے ڈین غصے میں اس ڈیوائس کو نکلوائے بنا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایمی کو بتاتا ہے کہ اسے جنگ لڑنے جانا ہی پڑے گا یہ جان کر ایمی بہت روتی ہے پر ڈین اس سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ ساتھ دن میں واپس آ جائے گا جس کے بعد وہ مری کو الویدہ کہتا ہے اور وہاں سے ریسرچ سینٹر چلا جاتا ہے یہاں ڈین کے ساتھ کئی لوگ فیچر میں جانے والے تھے یہاں سبھی کو آمی ڈریس دی جاتی ہے اور سب کو الگ الگ ٹیم میں بانٹ دیا جاتا ہے جس میں ڈین کی ٹیم کا نام آر فورس ہوتا ہے جو کی ایک ریسرچ ٹیم ہے یہاں ایک لڑکی سوال کرتی ہے کہ وہ ٹائم مشین سے پیچھے جا کر بہت شروع ہونے سے پہلے ہی دشمنوں کو کیوں نہیں مار سکتے جس پر وہاں بیٹھا ایک آفیسر اسے بتاتا ہے کہ ان کی ٹائم مشین صرف تیس سال کا ٹائم ٹریول کر سکتی ہے جس میں وہ صرف دو ہزار ایک یاون میں جا کر وہاں سے واپس دو ہزار بائیس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ ایلینز ہیں رات ہونے پر ڈین اپنے دوست چارلی سے بات کرتا ہے جس دوران ایمجنسی علام بجنے لگتا ہے تب ہی لیوٹننٹ ہارڈ سب کو ابھی کے ابھی فیوچر میں جانے کو کہتی ہے اب کیونکہ سب کو ٹریلنگ ختم کرنے کے بعد وہاں لے جانا چاہیے تھا پر لیوٹننٹ ہارڈ کا کہنا تھا کہ ایلینز نے ان کی ریسرچ لیب پر اٹیک کیا ہے اگر وہ لیب تباہ ہو گئی تو وہ وار میں ہار جائیں گے اس کے بعد سبھی کو ایک جگہ پر بلائے جاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں فیوچر میں بھیجنے لگتے ہیں جس دوران سسٹم میں کچھ خرابی آ جاتی ہے جس کے کارن وہ سبھی زمین پر پہنچنے کی جگہ آسمان میں ہی رہ جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے سبھی نیچے گرنے لگتے ہیں یہ وہی سین تھا جو ہمیں کہانی کی شروعات میں دکھایا تھا یہاں ڈین اور کچھ لوگ ایک سویمنگ پول میں گرتے ہیں جبکہ باقی کے لوگ زمین پر گر کر مر جاتے ہیں یہاں کے حالات دیکھ کر وہ سبھی دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ ہر طرف صرف ایلینز تھے اس کے بعد ہم فیوچر کی دنیا کی ایک کرنل کو دیکھتے ہیں جو بچے ہوئے لوگوں سے کانٹیک کرتی ہے وہ ڈین کو ٹیم لیڈر بناتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے ریسرچ لیب میں پھنسے لوگوں کو بچانا ہوگا ڈین اپنی ٹیم کے ساتھ لیب کی اور نکل جاتا ہے سبھی لیب پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایلینز نے سبھی لوگوں کو مار دیا ہے جب کرنل کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہے اور ڈین کو لیب میں رکھی ہارڈ ڈرائیو لانے کو کہتی ہے ان لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایلینز لیب میں آنے والے تھے جس کے بعد کرنل ڈین کو لیب میں رکھی سبھی بائیولوجیکل مٹیریل بھی ساتھ لانے کو کہتی ہے جس دوران وہاں ایلینز بھی آنے لگتے ہیں اس لئے یہاں کے آرمی لیب پر بوم گیرا کر اسے پوری طرح تباہ کرنے کے لیے نکل جاتی ہے کرنل بتاتی ہے کہ ڈین اور اس کے ساتھیوں کے پاس صرف تین منٹ ہے جس کے بعد لیب کو بلاسٹ کر دیا جائے گا پر جب وہ لوگ لیب کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایلینز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ ایلینز بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور ان پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایلینز کے اٹیک میں دین کے کچھ ساتھی مارے جاتے ہیں اب جیسے ہی بچے ہوئے لوگ لیب سے باہر آتے ہیں تب وہاں بہت سارے ایلینز آنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اسی بیچ وہاں آرمی آ جاتی ہے پر ایلینز انہیں جان سے مار ڈالتے ہیں کوئی راستہ نہ دکھنے پر دین اور باقی کے لوگ ایلینز پر شوٹ کرنے لگتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد وہاں بوم گرائے جاتا ہے جس سے بہت ہی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے سبھی ایلینز مارے جاتے ہیں ساتھی اس بلاسٹ کے کارن دین کے کئی ساتھی بھی مارے جاتے ہیں اور کئی غیل ہو جاتے ہیں اب جیسے ہی دین کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کیمپ میں ہوتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ بلاسٹ میں دین کے علاوہ اس کا دوست چارلی ہی بچا تھا جب وہ دونوں کیمپ کے باہر آتے ہیں تو انہیں اپنی ٹیم کا ایک آدمی اور دکھتا ہے جس کا نام دورین ہے دورین فیوچر میں تیسری بار آیا تھا اس لئے دین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مرنے سے نہیں ڈرتے ہو جس پر دورین بتاتا ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ صرف چھ مہینے ہی جینے والا ہے اس لئے اسے اپنے طریقے سے بچی ہوئی لائف جینی ہے اور گھر پر رہنے سے اچھا وہ لڑکر مرنا چاہتا ہے اسی دوران وہاں دو سولجر آتے ہیں جو ڈین کو اپنے ساتھ آنے کو کہتے ہیں جبکہ ڈورین اور چارلی کو واپس لیب والی جگہ پر جانے کو کہا جاتا ہے ڈین ڈورین سے چارلی کا دھیان رکھنے کو کہتا ہے کیونکہ چارلی بہت درہ ہوا تھا اور وہاں واپس جانا نہیں چاہتا تھا دوسری اور ڈین جب کنل سے ملتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی موری ہے اصل میں موری فیوچر میں بڑی ہو چکی تھی ڈین اسے کنل کی پوش پر دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور خوشی سے رونے لگتا ہے اب جیسے ہی ڈین اسے حق کرنے والا ہوتا ہے تب موری اسے روک دیتی ہے ساتھ ہی اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر ایموشنل ہونے کے لیے نہیں بلائے ہے بلکہ ایک خاص وجہ سے بلائے ہے جب ڈین اس وجہ کو پوچھتا ہے تو موری اسے وقت آنے پر سب کچھ بتانے کا کہتی ہے اس کے بعد موری ڈین کو اندر لے جاتی ہے اور فیمیل وائٹ سپائکز کے بارے میں بتاتی ہے موری کا کہنا تھا کہ فیمیل ایلین بہت طاقتور اور غسیل ہوتی ہے جو کی زمین کے نیچے اپنا گھونسلا بناتی ہے اور ایلینز کو پیدا کرتی ہے اس فیمیل ایلینز کی حفاظت سبھی میل ایلینز کرتے ہیں اور اس کی حفاظت میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں موری ڈین کو اپنے ساتھ ایک مشن پر لے جانے کا کہتی ہے اس مشن میں وہ فیمیل ایلینز کو پکڑ کر اس کے ڈینے سے ایک ٹاکسن بنانا چاہتی ہے جس سے سبھی ایلینز کو مارا جا سکے اصل میں سبھی اب تک میل ایلینز کو مار رہے تھے لیکن فیمیل ایلینز کو مار پانا مشکل تھا اگر فیمیل ایلینز ماری جائیں تو پھر اور ایلینز پیدا نہیں ہوں گے اور بچے ہوئے ایلینز کو مار کر وہ دنیا کو بچا لیں گے اس کے بعد وہ سبھی اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں فیمیل ایلینز زمین کے اندر رہتی تھی اس جگہ پر جا کر موری ڈین کو اوپر ہی رہنے کو کہتی ہے اور وہ نیچے آ کر فیمیل ایلین کو پکڑنے لگتی ہے یہ ایلین بہت طاقتور ہوتی ہے اور وہ اپنے میل ایلینز کو آواز لگا کر انہیں بلانے لگتی ہے کچھ ہی دیر بعد وہاں بہت سارے ایلینز آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ڈین اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے نیچے اتر جاتا ہے آخر میں اس ایلین کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر اسے ہیلیکاپٹر سے سینٹر میں پھیج دیا جاتا ہے پر تبھی وہاں کئی ایلینز آ جاتے ہیں جن کے اٹیک سے کافی سولجس مارے جاتے ہیں ادھر ڈین اور موری آمی کی ایک کار میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ڈین کار کو ڈرائیو کرتا ہے اور موری ایلینز پر شوٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بیچ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک بھی ایلین نہیں تھا ادھر موری ڈین سے غصہ ہو کر پوچھتی ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر سے نیچے کیوں آیا جس پر ڈین کہتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور تمہیں خطرے میں دیکھ کر میں چھپ کیسے بیٹھ سکتا تھا یہاں موری ڈین کو بتاتی ہے کہ میں جب بارہ سال کی تھی تب تم مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر کچھ سالوں بعد تمہاری ڈیتھ ہو گئی یہی کارن تھا کہ موری ابھی تک ڈین کو دیکھ کر خوش نہیں تھی موری کو روتا دیکھ ڈین بہت دکھی ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے پاسٹ میں اپنی فیملی کو کیوں چھوڑا تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ہیلیکاپٹر آتا ہے اور سمدر کے بیچ بنے آمی سینٹر میں لے جاتا ہے اس جگہ کو اتنا خاص بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی ایلین وہاں نہ آ سکے اس جگہ پر ہی اس فیمل ایلین کو رکھا گیا تھا موری اس کا بلڈ سیمپل لے کر اس کا ڈین اے نکالتی ہے ڈین اے چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اسے ابھی کئی سیمپل لے کر ہزاروں ٹیسٹ کرنے ہوں گے تب جا کر ایک ٹاکسن بنے گا اس ٹاکسن کے بننے کے بعد وہ سبھی ایلینز کو آسانی سے مار سکیں گے موری سبھی ڈین اے سیمپل پر کام کرتی ہے پر اسے ابھی تک پوفیک ڈین اے سیمپل نہیں ملا تھا یہ سیمپل صرف 60% اور 50% تک سیمت ہوتے تھے موری پوری رات جاگ کر سیمپل ٹیسٹ کرتی ہے پر ابھی تک اسے کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ملتا ہے اس کے بعد وہاں ڈین آتا ہے اور موری کو ریسٹ کرنے کا کہتا ہے آج ہی کے دن ڈین کو یہاں سات دن ہو چکے تھے اس لئے اب اسے واپس 2022 میں جانا تھا ڈین موری سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا جس پر موری کہتی ہے کہ اگر یہ ٹاکسن بن گیا تو اسے اپنی دنیا میں واپس لے کر جانا تمہارا کام ہے کیونکہ یہاں اور ٹاکسن بنانے میں کافی وقت لگ جائے گا پر جب تم اسے لے کر اپنی دنیا میں جاؤگے تو اسے بنانے کے لئے کافی وقت ہوگا جب یہ ٹاکسن بن جائے گا تو وہ اپنی دنیا میں وار کو شروع ہونے سے روک سکتے ہیں اسی دوران انہیں ایک دینے سیمپل ٹاکسن ہنڈڈ پرسنٹ ہوتے ہوئے دکھتا ہے تب ہی وہ فیمیل ایلین جاگ جاتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر سبھی میل ایلینز وہاں آنے لگتے ہیں ان کی تعداد اتنی تھی کہ سب کو مارنا مشکل تھا ایلین بری طرح سولجرز کو مارنے لگتے ہیں وہیں دین اور موری ایک ساتھ ہوتے ہیں جس دوران میل ایلینز اس فیمیل ایلین کو آزاد کر دیتے ہیں اب دین کو جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں سے وہ واپس دو ہزار پائیس میں جائے گا لیکن اس جگہ پر کافی ایلینز آ چکے تھے دونوں انہیں مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ تب ہی فیمیل ایلین موری پر اٹیک کر کے اسے گھائل کر دیتی ہے اس کے بعد دین موری کو لے کر آگے بڑھتا ہے اس لئے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے پر تب ہی وہاں فیمیل ایلین آ جاتی ہے اور موری کو پکڑ لیتی ہے دین اسے بچا پاتا اس سے پہلے ہی تائم مشین دوارہ اسے دو ہزار بائیس میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں دین کے ساتھ ساتھ چارلی ڈورین اور باقی کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے دین لیوٹننٹ ہارٹ کو وہ ٹاکسن دیتا ہے اور بڑی ماترہ میں بنا کر فیوچر میں بھیجنے کا کہتا ہے جس پر لیوٹننٹ ہارٹ بتاتی ہے کہ اب جمپ لنک بند ہو گیا ہے یعنی کہ اب وہ ٹائم مشین کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اس لئے وہ یہ وار ہار گئے ہیں جس کے بعد دین اپنی وائف سے ملتا ہے دین فیوچر میں موری کی ڈیتھ کو لے کر بہت دکھی تھا جب وہ گھر آ کر موری کو دیکھتا ہے تو اسے گلے لگا لیتا ہے اور رات بھر اس کے روم میں ہی بیٹھا رہتا ہے جس کے بعد ایمی اس کے پاس آتی ہے تب دین اسے فیوچر کی موری کے بارے میں بتاتا ہے اب دین فیوچر میں ہونے والے وار کو روپنے کے لیے کچھ کرنے کا سوچتا ہے اس لئے وہ سب سے پہلے ڈورین کے پاس جاتا ہے اور اس سے ایلین کا نیل مانگتا ہے جو کہ ڈورین نے فیوچر میں جا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے بعد وہ دونوں اس نیل کو لے کر چارلی کے پاس جاتے ہیں چارلی اس نیل پر ریشرج کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے نیلز پر جوالا مکھی کی راکھ لگی ہوئی ہے چارلی بتاتا ہے کہ یہ راکھ چائنا میں پھٹے جوالا مکھی کی راکھ ہے تب دین کہتا ہے کہ لیوٹرنٹ ہارٹ نے بتایا تھا ایلین کا پہلا حملہ رشیا میں ہوا تھا پھر ان کے نیلز میں چائنا کی جوالا مکھی کی راکھ کیوں ہیں تب ہی دین کو ان کا ایک سٹوڈنٹ یاد آتا ہے جو کی جوالا مکھی ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس لئے وہ تینوں اس کے پاس جاتے ہیں جہاں سٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے چائنا میں جوالا مکھی پھٹا تھا جس کی لہریں رشیا تک بھی پہنچ گئی تھی اور پھر وہ راکھ میں بدل کر وہی پر جم گئی تھی پھر کچھ سمیہ بیٹنے کے بعد وہ جگہ برف سے ڈھک گئی یہ سب جاننے کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور کوئی ایلین شپ وہاں آئی ہوگی اور پھر برف دھکنے کے کارن وہ وہی دب گئے ہوں گے جو کہ دوہزار اکیون میں برف پکھلنے کے بعد دھرتی کے اوپر آگئے اس کے بعد دین اور چارلی دیفنس آف سیکیورٹی کے پاس جا کر انہیں ساری تھیوری بتاتے ہیں اور رشیا جا کر سبھی ایلینز کو وار کے پہلے ہی مارنے کو کہتے ہیں لیکن وہ ان دونوں کی تھیوری پر یقین نہیں کرتا ہے اس لئے ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے اس لئے وہ تینوں خود ہی وہاں جا کر ان ایلینز کو مارنے کا سوچتے ہیں اب ڈین اپنے پتا سے ہیلپ مانگنے کے لئے جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پلین تھا ڈین اپنے پتا کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ایلینز کو مارنے کے لئے رشیا کے ایک گلیشئر آئیلنڈ پر جانا ہوگا جس کے لئے اسے ان کے پلین اور ایک پائلٹ کی ضرورت ہے ڈین کے پتا اس کی بات مان جاتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈین لیوٹننٹ ہارٹ کی مدد سے بہت سارا ٹاکسن بنوا چکا تھا جسے لے کر وہ رشیا چلے جاتے ہیں یہاں ڈین اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کر گیا ہوا تھا وہ سبھی گلیشئر آئیلنڈ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور ایک بلاسٹ کر کے زمین کے نیچے جاتے ہیں جہاں انہیں ایک ایلین شپ دکھائی دیتی ہے جو کہ کافی ٹائم پہلے کریش ہو گئی تھی وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایلینز کی ڈیڈ باڈیز دکھتی ہیں یہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایلینز اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے سو رہے ہیں جس کے بعد وہ ابھی ٹاکسن سے ان ایلینز کو مارنے لگتے ہیں جس دوران فیمیل ایلینز جاتی ہے اور ان سب پر حملہ کر دیتی ہے تب دوران سب کو شپ سے باہر جانے کا کہہ کر شپ کو بلاسٹ کر کے سب کچھ ختم کرنے کا کہتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی ایلینز ایک ایک کر کے باہر آنے لگتے ہیں جنہیں ڈین کے پتہ شوٹ کر کے مارتے ہیں لیکن زیادہ ایلین ہونے کے قارن ڈورین کو شپ بلاسٹ کرنے پڑتی ہے جس سے ڈورین کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں صرف چارلی ڈین اور اس کے پتہ ہی بچے تھے ڈین کے پتہ بتاتے ہیں کہ ایک ایلین یہاں سے بھاگ گیا ہے اب دونوں اسے ڈھونٹے ہیں اور چالاکی سے اس پر شوٹ کرتے ہیں یہ وہی فیمیل ایلین ہوتی ہے جو کی بہت طاقتور ہے اور اسے آسانی سے مار پانا بہت مشکل ہے تب ہی وہ وہاں سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے اور ڈین پر اٹیک کرتی ہے یہ دیکھ ڈین کے پتہ اس پر اٹیک کر کے ڈین کو بچاتے ہیں پر تھوڑی دیر بعد وہ ڈین کے پتہ پر اٹیک کرتی ہے تب ڈین جلدی سے اٹھ کر اس ایلین کو جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ڈین اپنے گھر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پتہ بھی ہوتے ہیں اب ڈین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس سے اس کا پریبار بکھر جائے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کا دل سے شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے